یہ انگلینڈ ہے جس نے دوہزار بائیس میں دس وقتوں سے انڈیا کو بری طریقے سے ہرائے تھا اس بار انڈیا نے کم از کم اپنا بدلہ لے لیا ہے کیونکہ رویڈ شرما جوہے کافی بھائی وہ فاگل ماگل ہے وہ جب کڑا ہو جاتے ہیں نا پورا میچ وہ اپنے جوہے ٹیم کے لئے سیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے سلیپنگ ہونا چاہیے بھائی رویڈ شرما کے لئے رویڈ شرما نے اپنے اوڈی آئی کیپٹنسی میں بھی اپنے ٹیم کو فائنل تک پہنچ چاہیے ہم انڈیا کے لیکن چلے خوشی خوشی ہے پڑوسیوں کے قسمت میں خوشی خوشی ہے پھل آخر بھائی دیر آئے درست آئے بارش نے جتنا بھی متاثر کرنے کی کوشش کی لیکن بارش کو ایک سائٹ پہ کر کے رویڈ شرما نے بولا بھائی آپ سائٹ پہ رہو میں ہی کافی ہو بڑے زبردست طریقے سے جیت ملی ہے انڈیا کو نہ صرف رویڈ شرما نے بڑا زبردست پارفورم کیا ہے بلکہ جتنے بھی تعریف کرے اس پورے سیزن میں اس سے پہلے بھی انڈیا کی بولنگ نے بڑا زبردست جو انا گین بازی کی ہے کبھی بھی مایوس نہیں کیا ہے اور آج کے میچ میں پوری طریقے سے بیک فٹ پہ نظر آئی ہمیں انگلینڈ کی ٹیم اور جس طریقے سے وہ بیٹنگ کرنے آئی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بڑنر بڑے خطرناک روپ میں دکھائی دے رہتے ہیں تین اور تو ایسے انہوں نے کیلا میں تو سمجھ رہا تھا اگر تین اور چار اور اور کیلیں گے تو میچ کو ففٹی پرسنٹ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے لیکن انڈیا کی بولنگ نے کم بیک کیا اور یہ کے بات دیکھ رہے وٹے گرتی رہی اور ان کے بس میں کچھ نہیں تھا پھر انگلینڈ کے تو جس طریقے سے صبح افغانستان کی وٹے گرتی رہی اسی طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم بھی ڈیر ہو گئی انڈیا کے سامنے یاد رہی یہ وہی انگلینڈ ہے جس نے دوہزار بائیس میں دس وٹوں سے انڈیا کو بوری طریقے سے ہرائے تھا اس بار انڈیا نے کم از کم اپنا بدلہ لے لیا ہے تو صرف اور انڈیا کی ٹیم پہنچ گئی ہے فائنل میں بھائی بہت زبردست کیلہ رویڈ شرما نے جس طرح ایننگ کے لیے یقین مانو ایک دم مزہ آ گیا ایسے ایننگ کے لیے ویراد پولی تو جو ہے چلا گیا تھا بھائی ویراد پولی سے کچھ نہیں ہوا پھر رویڈ شرما نے کہا کہ بابو ہم کڑے ہوئے ہم پیلتے ہیں بھائی انگلینڈ کو کیونکہ رویڈ شرما جو ہے کافی بھائی وہ فاگل ماگل ہے وہ جب کڑا ہو جاتے نا پورا میچ وہ اپنے جو ہے ٹیم کے لیے سیٹ کر دیتے یہ بڑے پلیئرز کی نشانی ہوتی ہے بھائی کہ کم گھندے کلتے ہیں زیادہ سکور بناتے اور اپنی ٹیم کو جو ہے یہاں سے اوپر پہنچا دیتی ہے اس کے بعد جو ہے سوریا کمار یدف نے کافی زبردست کیلہ رشاپ بھی جو ہے ڈیر ہو گئے پر سوریا کمار یدف نے جس طرح ایننگ کے لیے اس نے بھی بہت شاندار ایننگ کے لیے سارے پلیئرز نے زبردست پرپومیس دی اور بھائی انڈیا کی بولنگ کو کیا ہو گیا بھائی میں تو ایک دم پریشان ہوں یار کیا بولنگ کی ہے یار رویٹ شرما نے ڈیسیشن لیا نا ارزیف سنگھ بیلے ہوئے میں پٹا بھومرہ بھی پٹا پھر اس کے بعد اس نے جو ہے پاٹیل کو لیایا تو بھائی اس نے ڈاری کی وکٹ لے لی آہ بٹلر کی جیسے بٹلر کیل رہا تھا تو میں تو سمجھ رہا تھا بھائی چھ سات اور میں بٹلر جو ہے ٹوک دے گا بھائی کیونکہ بٹلر میں وہ ہے خوبی ہے کہ وہ مطلب میچ کو لے کے جا سکتا ہے بٹلر کی وکٹ ملی اس کے بعد جو ہے ڈیر لگ گئی بھائی پانچ کے پانچ آؤٹ ہو گئے تو یہ کافی جو ہے خوش آئند بات ہے اور انڈیا کے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں انڈیا کے جو ہے بھائی لیکن دن چل لے خوشی خوشی ہے پڑوسیوں کے اس وقت میں خوشی خوشی ہے بھائی بھائی جب آہ پچھلے سیزن سے جب آپ غلطیاں کرتے ہو جب آپ اس سے سیکھتے ہو نا تو پھر آپ کو خوشیاں آپ کا مقدر ہو گی جب آپ غلطیاں اسے سیکھتے نہیں ہو تو یقین ہے پھر زناوات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اب سمی فائنل ہے ہم اب باقی یوٹیوبرز کی طرح جو ہے نا اب انڈیا ورسز انگلینڈ کا میچ اور ہے نا ہم اس پر بھائی کریں گے تو ہم جو ہے نا بلا وجہ میں کہیں نا کہیں گسینڈی کی کوشش نہیں کریں گے لیکن جو ایک جو ٹیم جیت رہی ہے نا اس کی تعریف ہم اس طریقے سے کر رہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اس لیے یہ اس سٹیج پر آئے گوہی شرما کی امپروبمنٹ اور اس کی بیٹنگ اور اس کی کیپٹینسی اس کی بھوڑی لینگویج ایک طرف پوری کی پوری انڈیا ٹیم دوسری طرف تو اس طریقے سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہوم ورک کیا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور انڈیا کی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے لیپنگ ہونا چاہیے بھائی روی شرما کے لیے اور روی شرما نے اپنے آوڈی آئی کیپٹینسی میں بھی اپنے ٹیم کو فائنل تک پہنچایا اور فائنل میں وہ ہار گئے اور ٹی ٹی میں بھی اپنے ٹیم کو فائنل تک پہنچانے میں کامیاب رہی ہے اب دیکھنا پڑے گا معاملہ بلکل ففٹی ففٹی ہے ساؤتھ افریقہ کو بھی ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کچھ بھی ہو سکتے بھائی پیل دے گا یار جب انڈیا نے نیوزلینڈ کو نہیں بکشا اس کو جو ہے اسٹریلیا کو نہیں بکشا آج جو ہے انگلینڈ کو نہیں بکشا انگلینڈ کو پیل دیے ایسا پہلے انگلینڈ یاد رکھی گئے کوئی نہ کوئی ٹیم آئی ہے ہمارے سامنے ایج حاصل ہوگا انڈیا کو ساؤتھ افریقہ پر کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے تو بہت کوشش کی اپنے اوپر جو چوکرز کا ٹیک تھا وہ ہٹانے کے لیے وہ ٹیل تو ہٹ گیا لیکن سامنا جو ہے نا وہ افغانستان کی ٹیم تھی تو میرے خیال میں اب ایک اور نوک آؤٹ سیچویشن اسے ہم نوک آؤٹ ہی کہیں گے مطلب کیک آؤٹ کہیں گے ہم اسے نوک آؤٹ نہیں کہیں گے کیک آؤٹ کہیں گے اگر فائنل ساؤتھ افریقہ ہار گئی تو اس کا مطلب ہے وہ خون کے آنسو رہیں گے پھر کیونکہ اب فائنل وہ پہلی بار جو ہے نا ہسٹری میں فائنل تک پہنچنے میں کامیار بھی ہے اگر پڑوسی بھی ہے ہار گئے تو یقین مانو دولار تیس میں بھی فائنل میں باہر ہوئے تھے ان کا دوب بھی الگ ہی ہوگا وہ تو پھر الگ ہی ہوگا نا وہ الگ ہی ہوگا جس گیارہ سال ہوگا کوئی بھی آئی سیسی کی بڑی ٹروپی وہ الگ ہوگا وہی جیتی ہے انڈیا نے تو ان کے ہاں بھی ایموشنز بڑے جڑے ہوئے ہیں تو معاملہ پریشر کے لحاظ سے ففٹی ففٹی ہوگا اور کہیں پر جو ہے نا انڈیا کو ایج آسی لے کہیں پر ساؤتھ افریقہ کو ایج آسی لے تو دیکھتے ہیں ہمیں میچ ہوں گے ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کا اس پر مکمل انیلسٹ کے لیے ہم جوائن کریں گے اور اپنی پریڈکشن بھی جو انا ہم حکیم صاحب کے لیے حکیم صاحب کو بلائیں گے اور اس پر پریڈکشن بھی دیں گے تو توصیف وائنڈ اپ کرتے ہیں کیا ہاتھ کہیں گے بھائی یہی کہوں گا انڈیا کو کہ مبارک ہو پڑوسیوں you deserve this win بہت بہت مبارک ہو سمجھ رو جس طرح کیل ہے outstanding کیل ہے وہ تعریف اگر نہیں کریں گے انڈیا کی تو یہ ایک دم مطلب کچھ الگ ہی ہو جائے بھائی وہ لوگ جیسے کیل لے تو تعریف بنتی ہے بھائی بہت زبردست کیل ہے وہ سارے پلیئرز نے زبردست کیل ہے اور جس طرح جو ان کی combination بنی ہوئی ہے اگر وراد کولی فیل ہو رہے تو پیچھے رویڈ شرما سنبھال رہے رویڈ شرما فیل ہو رہے نیچے سکائے سنبھال رہے اگر وہ فیل ہو رہے تو ہردک پانڈیا تو کئی نہ کئی پلیئرز آکے پورا کر رہے جو پلیئرز نہیں کر رہے جو دوسرا پلیئرز آکے جو وہ کمی پوری کر رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں ٹیم اس کو بولتے ہیں ورلڈ نمبر ون ٹیم اپنے کنٹری کے لیے کیلنا یہ ہوتی ہے ٹیم بھائی جان لگا رہے وہ لوگ اب دیکھو کیسے انگلینڈ کو پیل دیا بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ون سائیڈ جو ہے انگلینڈ کو مارنا انگلینڈ بھائی ٹیم اور یہ کرکٹی انگلینڈ کو پیل دیا ہے ہم تو خوش ہے بھائی اسیے کی ٹیم ہے ہم تو کبھی خوش ہے اور کلیپنگ ہی کریں گے بھائی روش شرما کے لیے انڈیا ٹیم کے لیے تو مبارکوں بہت بہت ملتے ہیں آپ سے پبلک ریکشن صحیح طریقے سے پینٹی لگائی ہے مطلب